موسیقی آج کا ٹاپک جو ہمارا ہے کہ چیمبر او کومیرس کیا ہے اور چیمبر او کومیرس کس طرح کام کرتا ہے اور چیمبر او کومیرس میں ہم کس طرح ممبرشپ لے سکتے ہیں اس ٹاپک بھی بات کرنے کے لیے ہم نے آج اس میمان کو دعوت دیئے مسنوری غفار جو کہ چیمبر او کومیرس کی ممبر بھی ہیں اور کیا کہتے ہیں سی او ہیں بندہ غفار کنسلڈنسی کی بھی اور ایک دیورپرائی ڈیورپرائی ڈیورپنٹ بھی ہیں سلام علیکم اس بے آپ صحیح یہ چیمبر او کومیرس کیا ہے کیا ہے جیمبر او کومیرس کیا ہے چیمبر او کومیرس جتنے بھی ہیں پاکستان اور انترناشنل بھی ہوتتے ہیں کومیرس کے جوان یہ زیادہ تر امرارہ منسیری او کومیرسی موسیقی ککر سکتے ہیں دیجی تو اس کو منیتر کرتا ہے یہ بھی مجھے سمی قبر نے ڈیوٹی کوئی کی کسی اکتے ہیں اور کسی ایسی طرح چکے ہیں ادتا ہی مجھے کی بیتواری فرحود بیتوارے ہیں ملیونیوں کے لئے اگر فرحود بیتوار ہیں مجھے کاس اس طرح خطے ہیں کسی اللہ پر بے کرتے ہیں تو جب آپ چیمبر وکاومرز بیتواروں میں اس کب سے بڑا جو قوار ایمت ہے آپ کو ایک documentary economy کا حصہ بنا پڑھتا ہے سب سے پہلے آپ کو بہت ضروری ہے کہ آپ کا بزنیس ریجسٹر ہو اب بزنیس ریجسٹر کیسے ہوگا اب اس میں ہمیں جب پڑھتے ہیں ہم کامرس تومیں بتا دینا ہے یا تو ہم سول پروپرائیٹر ہوں گے یا پارٹنرشپ ہوگی یا پرائیوٹ ریمیٹی ہوگی تو ان تینوں میں سے کوئی ایک انٹیٹی آپ کو کریں انٹین لیں and then you come to the chamber جب تک انٹین نہیں ہوگا آپ چیمبر کے ممبر نہیں بن سکتے اور اس کے ریجسٹریشن کا فائدہ کیا ہے اب سب سے امپورٹنٹ فائدہ which i have witnessed being part of chamber for the last five and a half years کہ آپ کو سب سے پہلے fraudulent لوگوں کو cross کر دیتے ہیں reason being جو بھی آپ کے ساتھ interact کر رہے ہیں وہ registered business ہے okay that's a better registered business ہے tax payer بھی ہے وہ okay okay تو ایک یہ سب سے بڑا advantage ہے کہ آپ کا جو time out ان کے ساتھ different meetings میں different associations میں لگا ہے تو ان کوئی تو give you some result okay this is what i have understood دوسرا جو اچھا element لگتا ہے نیٹوکن کے حالے سے پہلا ہے دوسرا یہ کہ جب آپ delegations کے ساتھ جاتے ہیں بکر اس میں different delegation international local tono arrange کیا جاتے ہیں تو جب آپ delegations کے ساتھ جاتے ہیں تو آپ کا protocol بکرز بیٹو بی کونفرنس کا بہت زیادہ جو بزنس بزنس کونفرنس اس کا بہت زیادہ امپیکٹ پڑتا آپ کے بزنس پہ تو جب آپ چیمبر کے بلاتفارم سے جاتے ہیں تو اس کی ملہب you are 100% sure کہ جو دوسرا بزنس یا دوسری جو کنفری میں یا city کے اندر ایک بی ٹو بی کنفرنس کروائی جا رہی ہے اس میں سارے ریجسٹرد بزنسیز ہوں گے کیونکہ اس میں کوئی شے کی چیز نہیں ہو سکتے ہیں شے کی چیز نہیں بی ٹو بی کنفرنس تو آپ زیادہ اپنے بزنس کے لئے کر سکتے ہیں اچھا چیمبر آپ کو کچھ نہیں دیتا یہ بات میں آپ کو بڑا خلیر بتا دوں چیمبر آپ کو بینفر نہیں دیتا چیمبر آپ کو سیکھنے کے مواقع ضرور دیتا ہے hands-on experience because آپ کے پاس وہاں پہ بکش بیگ بزنس ڈای کونز بھی ہیں اور start-ups بھی ہیں مٹے جو بڑے لوگ ہیں دیترین ایوانٹ ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو وولنٹری کام کرنا بڑھتا ہے تو اب میں آجتی ہوں راول پندی chamber of commerce and industry which is one of the vibrant chambers of pakistan and third largest ہے تو اس کے اندر ہم different series of events کتے ہیں اس میں کیا گئے events ہیں ابھی جس پر learning experience بہتا ہے ہمارا international Rawal it's an event for five days in the main pinli شہر پندی شہر پانچ دن کا جو event ہوتا ہے اس کی ہماری تیاری چھے مہینے کی کیونکہ اس میں 262 minimum exhibitors ہوتے ہیں and then b2b conference ہوتی ہے جس میں آپ کے international local defense جتے بھی لوگ ادھر ہیں وہ سارے اس کا بہتا ہے پھر اس کی تیاری کرنی پڑتی آپ کو proper exhibitors کے ساتھ کس طرح سے آپ نے اس post haul holder کو بک کرانا ہے یہ learning experience ہے کس طریقے سے آپ انتریکھے بھی 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 کمپنی international اور local کس طریقے اگس پیرنس ہوتا ہے آپ کو ڈیلیلنگ بھی کسٹمر اس کے بعد آپ نے جب سائن کرتے ہیں ساری چیزیں پھر کس طریقے میڈیا کمپنی کس طریقے کس طریقے آپ کی پوری ٹیم بنتی ہے ٹیم بنتی ہے جب جب کس طریقے کس طریقے کس طریقے ایلیمنٹ اس پر جب وہ پورا ایک شوٹ چھوٹی ٹیم بنتی ہے آپ کام کرتے ہیں تو آپ فلیکسیبیلیٹی وہ 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 مل رہا ہے مل رہا ہے پلس مل رہا ہے پکستان کی زیادہ دیولپ ہو رہی ہے ایمیج بلڈنگ پکستان مجھے ایسا لگتا ہے پھر لنے ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے پھر آپ کو ڈیلیگیشن جتنے بھی ایمبیسیجرز ہیں وہ سارے آتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے آپ نے ایمبیسیز کیا پروٹوکال ہیں ان کو کیسے ان کے ساتھ کیسے پروچ کرنا ہے پھر ایمبیسیجرز کے ساتھ بات کس طرح گرنی ہے وہ بھی آپ کو بتاؤ تو بگوز you know there is a specific protocol to deal with them ایمبیسی والا element آگیا آپ کتنے یہ آپ کا سمارتنیس کہ آپ اسے چیز کی اپنے لئے بینیفت لیتے پھر آپ کے پاس منسٹرز ان کو بلایا چاہتا ہے آپ کتنے سرمینی دیفائن کی جاتی اپنی سرمینی کی اپنی اپنی میڈیا کتنا کبری جائے گا تو میڈیا کے ساتھ انتریک کرنا ہے و بیسنس 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 بی نیو نیوٹرل کیونکہ بیسنس میں مانی کمز فرست پیپل ورد نوٹ ورک ورک اگر آپ کسی ایک پولیتکل پاری کے لئے بولتے رہیں گے کیونکہ اس میں تھوڑا سا ججمنٹل اور آپ تھوڑے سا فیورتیسم والے element میں چلے جاتے ہیں جو که ہماری یود کا جو پروblem میں ابھی دیکھا ہے دیکھتا ہے آپ کچھ اپنے ورد بیسنس ورہا او دیکھے بیسنس میں دیکھے دیکھے کام کتے مجھے فائدا لیکن جو پولیٹکل دسکشن میں پڑھے سوڑا حوا نوٹ اس کو سوڑید کھر بیسنس بیسنس کو نوٹ بسیسے آدھر فکس اید ان سے یہ نیوٹر ہے یہ ہی ایود ہے پھر چیمبر کے اندر اور برج کی ترہا کام کرتے ہیں تا سیٹ نید ہے ذکیرہ اور رویل پاندی چیمبر اینڈا فان رویل پاندی کہ وہ اید لگیسی کے سامنے لیٹر میں اس چیمبر نے 72 سیٹھ ایڈا اور پاندر میں اللہ بنید میں لئیے لیرنگ کے لیے جب ہمارے پر انسانیٰ ہمیں تو جب ان کے ساتھ کام کرتے ہیں پہلے کے لئے لئے شبہت لئے جو مجھے اور ہمارے پر مجھے لئے جو مجھے اور ہمارے پر مجھے کہ ان لوگوں کے بھی ٹھیک ہے جب وہ جب وہاں پر مجھے جو ایک رہا ہمارے پر مجھے تو جہاں پہ بھی جس کو ایکسپریمنٹ کرنا ہے وہ جائے بہتے لیکن سبھر پیشنس بہت زلوے ہے تو ہر جو جید ہے ایسا ہے کہ آج میں نے کام شروع کیا اور کل مجھے سیٹ مل جائے گی تو میں نے تین سال کام کیا ہے انفیکٹ چار سال کام کیا ہے تو اب جا کے مجھے کنوینر بنائیا اور وہ کیسے بنائیا ہے آپ کام کرے انڈوسمنٹ بھی آپ کو ضرورت نہیں کام آپ کا بولتا ہے کام آپ کا بولتا ہے خود بولنا پڑتا ہے کوئی لابنگ نہیں کرنی پڑتی الحمدلللہ اس پر ازراول پردی جیمار اس کنسا کوئی لابنگ کرنی پڑتی کیونکہ جب سے میں بنیوں تب سے تو یہ پروو ہو گیا کہ لابنگ نہیں کرنی پڑتی صرف کام کرنا پڑتا ہے پیپل شوڈ ٹاک فور یو اس پر ازراول پڑتا ہے اس پر ازراول پڑتا ہے ایسا ہے بڑا اچھا یقین کریں یہ پول اچھا آپ نے سبدایا پورا چیمبر کا رول اور باقی میں ایک طرح دیکھا جائے تو وہ ایک institution اور انکیوبیشن ہے اگر آپ اگر حصہ بنا چاہیں اچھا جیسا کہ program it's going to be in the end تو آپ کیا آج کے نوچوانوں کو چیمبر کے حوالے کیا لنک بھی ایمیج بلڈنگ کیا آپ پہچانے جاتے ہیں اپنے ملک کے ایمیج کے ساتھ تو کوشش یہ کرنی ہے کہ جس طریقے سے بھی اپنا بزنس کو نرچر کریں اس میں پاکستان کی بہتری ہونی چاہیے پاکستان کی بہتری پاکستان زندہ بہت شروع نوری دیکھیں کتا اچھا میسیج دیا اور خاص طور پر کہ آپ کس طرح ایک دیجنل اور دوکومنڈل اکانومی کیسے بن سکتے ہیں پر اس کے ساتھ یہی کہ دائر ہے ہمیں سب سے پہلے پاکستان کو رکھنا چاہیے اور پر اپنے پرسل مفادات کو بعد میں دیکھنا چاہیے سو یہ آج کا میسیج ہے واقعی آپ لوگ کے لئے اپنا بہتشارہ خیال رکھئے کہ ہم نیکس پر پروگرام کے ساتھ کسی نیکس ٹوپک اور نیکس گیس کے ساتھ پر حاضر ہوں گے تو جس طرح آج کا وہاں پھیلی ہوئی ہے تو اپنا بھی خیال رکھیں اپنے پیاروں کا بھی خیال رکھیں اللہ حافظ